مائی پور نام کے گاؤں میں اجے نام کا ایک آدمی رہتا تھا وہ ایک سائنٹس تھا اجے نے اپنے گاؤں میں ایک لیب بنا رکھی تھی جس میں وہ ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا اور موڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے دیش کے لیے روبورٹس بنا رہا تھا اجے کے پاس ایک دن اس کا ایک دوست آتا ہے وہ بھی ایک سائنٹس تھا اور وہ اجے سے کہتا ہے ارے واہ تم نے تو بہت کام کے روبورٹس تیار کیے ہیں تب اجے کہتا ہے شکریہ میرے دوست میں اب ان روبورٹس کو اپنی آرمی کے حوالے کرنے والا ہوں یہ سن کر اجے کا دوست شام کہتا ہے ارے اجے تم پاگل تو نہیں ہو گئے کیا تمہیں پتا ہے ان روبورٹس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنی ہے اور تم ان قیمتی روبورٹس کو اپنی آرمی کو فری میں دے دوگے ہاں میرے دوست میں ایسا ہی کرنے والا ہوں تب شام سوچتا ہے اب میں اس کو سب کے سامنے ہیرو نہیں بننے دوں گا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تب شام اجے سے کہتا ہے میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تم لالچ میں تو نہیں آ جاؤ گے میں نے آج تک کبھی لالچ نہیں کی اور ہمیشہ اپنے دیش کی سیوہ کے لیے ہی کام کیا ہے یہ سن کر شام کہتا ہے دوست اس اچھے کام میں میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا ہاں ہاں کیوں نہیں میرے دوست آج سے تم بھی میرے ساتھ اپنی لیب میں کام کرنا شروع کر دو تب سے شام اجے کی لیب میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے شام دوسرے ملکہ ایک جاسوس تھا جس کا مقصد اجے کو اس کام سے روکنا تھا لیکن یہ بات اجے نہیں جانتا تھا ایک دن اجے کہتا ہے شام میں ایک کام سے شہر جا رہا ہوں تم ان سب روبوٹس کا خیال رکھنا ہاں ہاں تم فکر مت کرو میں ان روبوٹس کا اچھے سے خیال رکھوں گا تم چنتا مت کرنا تب اجے شہر چلا جاتا ہے اور شام سوچتا ہے یہ اچھا موقع ہے ان روبوٹس کو اپنے کابو میں کرنے کا اب میں اس پورے گاؤں پر راج کروں گا تب شام ان روبوٹس میں اپنی کچھ چپ لگا دیتا ہے جس سے وہ روبوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پوری طرح سے شام کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر شام بہت خوش ہوتا ہے اور ان روبوٹس کو کہتا ہے جاؤ میرے اپٹیماس پرائیم جا کر اس گاؤں میں تباہی مچا دو ان روبوٹس میں ایک روبوٹ تھا اپٹیماس پرائیم جو کہ بہت شکتی شالی تھا تب دونوں روبوٹس گاؤں میں جا کر تباہی مچانے لگتے ہیں اتنے میں آرمی وہاں پر روبوٹس کو روکنے کے لیے آتی ہے لیکن اپٹیماس پرائیم بہت پاورفول تھا اس لیے وہ روبوٹ آرمی کو مارنے لگتا ہے کچھ دیر بعد شام پولیس کو فون کرتا ہے سیر اجے کے روبوٹس نے سارے گاؤں میں تباہی مچا دی ہے اور اس ساری تباہی کا ذمہ دار اجے ہے اگلے دن اجے گاؤں میں واپس آتا ہے پورے گاؤں میں تباہی دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب شام نے کیا ہے ضرور اس شام نے اپنی چپ لگا کر میرے روبوٹ کو اپنے وش میں کر لیا ہوگا پولیس اجے کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے پاس آتی ہے لیکن اجے پولیس کو سب کچھ بتاتا ہے اور کہتا ہے سر مجھے تھوڑا سمیں چاہیے میں اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گا یہ سارا کیا دھرا اس شام کا ہے تب پولیس اجے کو وہاں سے جانے دیتی ہے اجے پریشان ہو کر ایک جنگل میں شام کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے آخر شام اور وہ روبوٹ اجے کو مل جاتے ہیں تب اجے سوچتا ہے شام کے پاس وہ شکتی شالی روبوٹس ہیں وہ تو مجھے یہی پر ختم کر دے گا اور میرے روبوٹ کو دوسرے ملک میں لے جائے گا لیکن اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا اجے ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے ایک ٹیلے پر ایک سادو بابا پرکٹ ہوتے ہیں اجے سادو بابا کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے اب کون ہے بابا تب سادو بابا کہتے ہیں تم گھبراؤ نہیں بیٹا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں تب سادو جی اپنی شکتیوں سے اجے کو ایک وشال شیر پرکٹ کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں جانتا ہوں شام اب بہت شکتی شالی ہے اور وہ اس روبوٹ سے دیش میں آتنگ پھیلا رہا ہے اس لیے تمہیں شام کو روکنا ہوگا اور یہ شیر تمہاری مدد کرے گا لیکن بابا اس کے پاس دو شکتی شالی روبوٹ ہیں میں اس کو کیسے روک پاؤں گا تب سادو جی کہتے ہیں بیٹا یہ کوئی عام شیر نہیں ہے بلکہ ایک میجیکل وائٹ لائن روبوٹ ہے تم اس کو ان روبوٹ کے پاس لے جاؤ یہ تمہاری رکشہ کرے گا تب اجے اس وائٹ لائن روبوٹ پر سوار ہو کر گاؤں میں آتا ہے جہاں پر شام اور وہ دونوں روبوٹ کھڑے تھے شام اجے کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں اور یہ وائٹ لائن روبوٹ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ سن کر اجے کہتا ہے یہ تم جیسے گدار کو ختم کرنے کے لئے اس دھرتی پر آیا ہے تب شام کہتا ہے اچھا ہوا تم خود میرے پاس آگئے ورنہ ویسے بھی میں تمہیں مار نہیں والا تھا تب شام اپنے روبوٹ کا ریموٹ کنٹرول کا بٹن دباتا ہے اور اجے بھی اپنے سفید چھیر کو عدیش دیتا ہے کہ وہ اس روبوٹ کو ختم کر دے تب میجیکل آپٹیمس پرائیم روبوٹ اور وائٹ لائن روبوٹ کے درمیان لڑائی چالو ہو جاتی ہے وای 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 آخر میں میچکل مارینا اگو بوٹ آفٹیمس پرائیم رو بوٹ کو ختم کر دیتا ہے اور شام کو بھی مار ڈالتا ہے تب سے سبھی گاؤں والے خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں مہویر حاصل پور گاؤں کا نوازی تھا ایک دن وہ اپنے کھیت کی جتائی کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کم سے کم اگر اس سال اچھی بارش ہوئی تو مجھے اچھی فصل ملے گی نہیں تو میں لوگوں کے کرز کے بوئی تلے دبا ہی رہ جاؤں گا کھیت میں کام کرتے ہوئے اس کے حل سے اچانک کچھ ٹکر آیا اس نے کھود کر دیکھا تو وہ ایک بقصہ تھا وہ اس بقصے کو حیرانی سے دیکھنے لگا اس بقصے میں پیسہ ہزانہ یا سونا ہونا چاہیے تینوں میں سے ایک چیز تو اس بقصے میں ضرور نکلے گی اور پھر میری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا مہاویر اس بقصے کو ایک پیڑ کے نیچے لے آیا اور بڑی حیرانی سے اس نے بقصے کو کھولا اچانک اس بقصے سے ایک وشار روبوٹ نکل کر آ گیا جس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا دل پکڑا ہوا تھا روبوٹ کو دیکھ کر مہاویر در گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا تب ہی وہ وشار روبوٹ بولا میں تمہاری ہی پرچائی ہوں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا وشار روبوٹ مہاویر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا مہاویر در سے کانپنے لگا تم بھاگ کیوں رہے ہو اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا یہ میرا دل ہے تم اسے سرکشت کہیں پر رکھ دو اس کے بارے میں تمہارے علاوہ اور کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے تو مہاویر نے کہا پھر تو تمہارے دل کو بوتل میں ڈال کر اس پیڑ پر باندھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ایسا ہی کرو وشار روبوٹ نے مہاویر کی سلام آن دی اور وہاں اچانک ایک بڑی سی بوتل آ گئی مہاویر نے اس کا دل بوتل میں ڈال دیا اور اس کو پیڑ پر لٹکا دیا ایسا کرتے ہی روبوٹ نے اپنی بڑی سی گن نکالی اور مہاویر کو وہیں پر ختم کر دیا اب میرا دل سرکشت جگہ پر ہے اب مجھے آرام کرنا ہے اور وہ روبوٹ پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا اس سب سے انجان ایک شادی شدہ جوڑا روی اور رادھا اپنے بچوں کے ساتھ پاسی کے تربوز کے کھیت میں آئے بچوں کے پاس ایک جادوی جیسی بی روبوٹ بھی تھا بھائیہ روبوٹ کی چاوی بھر کے اسے بڑا بناونا ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے ابھی کرتا ہوں ٹینکو روبوٹ کی چاوی گھومانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک ایک بڑا جیسی بی روبوٹ بن گیا مجھے بتاؤ بچوں تم دونوں کیا چاہتے ہو مجھے کیا کرنا ہے کچھ نہیں بس ہم تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں کون سا کھیل کھیل ہوگے پکڑن پکڑائی کھیلتے ہیں روبوٹ نے تب ہی کھیت میں لگے تربوز دیکھے یہ کیا ہے انہیں تربوز کہتے ہیں یہ بہت سوادشت اور رسیلے ہوتے ہیں یہ سن کر میجیکل جیسی بی روبوٹ تربوز کھانے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک میجیکل واٹر میلن جیسی بی روبوٹ بن گیا یہ دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے بچوں کو ایسے خوش دیکھ کر ان کے ماتا پیتا کو بھی بہت اچھا لگا لگتا ہے اس بار تربوز کی فصل اچھی ہوئی ہے ہاں رادھا اس بار زیادہ تربوز ہو گئے ہیں ان کو بیج کر ہم اپنا سارا کرس چکا دیں گے اور بچے پیسوں سے گزارا کریں گے بہی تو ہم کیا کھاتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا لیکن کرزدار جب ہمارے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپراد کیا ہو لوگوں کی مت سوچو ہمیں ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بار فصل بہت اچھی ہوئی ہے بچوں کی آواز سن کر پیڑ کے نیچے سویا وشال آرسی روبوٹ جاگ گیا اس نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور ان کے پاس آ گیا دونوں بچے آرسی وشال روبوٹ کو دیکھ کر بہت ڈر گئے آؤ بچوں مجھے بہت بھوک لگی ہے میں تم سب کو کھا جاؤں گا جب تک میں یہاں ہوں تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر میں پہلے تجھے ہی راستے سے ہٹاتا ہوں وشال آرسی روبوٹ میجیکل وارٹر میلن جے سی بی روبوٹ سے لڑنے لگا تب ہی میجیکل وارٹر میلن جے سی بی روبوٹ اپنی چمکتی ہو تلوار سے آرسی روبوٹ پر بار بار حملے کرنے لگا کافی بار حملہ کرنے کے باوجود بھی وہ وشال آرسی روبوٹ پھر سے اٹھ کر میجیکل وارٹر میلن جے سی بی روبوٹ سے لڑنے لگتا میجیکل وارٹر میلن جے سی بی روبوٹ کو پتا چل گیا کہ وشال روبوٹ کا دل اس کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کے دل کی تلاش کرنے لگا تب ہی اس کی نظر پیڑ سے لٹکی ہوئی بوتل پر پڑی میجیکل وارٹر میلن جے سی بی روبوٹ تورنت ہوا میں اڑتا ہوا اس پیڑ کے پاس گیا اور اس کے دل کو بوتل سے نکال کر اس کا کچھ عمر بنا دیا اس طرح وشال آرسی روبوٹ کا اندھ ہو گیا اور میجیکل وارٹر میلن جے سی بی روبوٹ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا موسیقی موسیقی